نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِ نبی الكریم ناظرین روحانک لینے کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یاد رکھیں مسلمانوں کی حالتِ زار قابلِ رحم ہے مسلمانوں کو اس اثناء دو کام کرنے چاہیے ایک اللہ جللہ شانوہو کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے درودِ پاک پڑھ کر حدیعہ بھیجنا چاہیے اس سے مسلمانوں کے تمام دکھ تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور مسلمان دلی تسکین حاصل کریں گے اسی لئے ناظرین ایک ایسا درو شریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کو آپ صبح تین مرتبہ پڑھیں گے شام کو تین مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ چوبیس گھنٹے درود شریف پڑھنے کا سواب ملے گا عجر ملے گا ناظرین وہ درود کون سا ہے آگے چل کر انشاءاللہ درود بھی بتاؤں گا اور اس کی تفصیل بھی ارز کروں گا اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کرتے ہوئے روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور اسماع الحسنہ سے منتخاب خاص وظائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام پہ آپ وزٹ کریں اسے لائک کریں اب الحمدللہ ہماری ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پاسکتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشہورہ لینا چاہتے ہوں تو ہمیں ایمیل کیجئے اس کے علاوہ ہمارے ہاں ماہر اساتذہ عالی تعلیم یافتہ میل فی میل سٹاف کی نگرانی میں بقائدہ آن لائن قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہے قرآن و تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم خود حاصل کرنا چاہیں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائپ پہ یا ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ کیجئے نمبر نوٹ فرمالیں 0092-321-6719583 0092-3056425397 ان نمبروں کی واتس اپ آئی مو اور ویبر بھی موجود ہے آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ براہراس ہمیں کال کر سکتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک مسئلہ آپ کا کوئی بھی ہو جو آپ سمجھتے ہو پیچیدہ ہے مشکل ہے آپ کی سمجھ سے باہر ہے ہمیں کال کیجئے ہم سے مشورہ لیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے مشکل مسائل کا حل تلاش کریں گے قرآن و سنت سے اور جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سم آمین ناظرین جیسا کہ شروع میں ارز کر چکا ہوں کہ آج کی گفتگو میں ہم ایک ایسا درود شریف بتانے والے ہیں جو آپ صبح تین مرتبہ پڑھیں اور شام کو تین مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ چوبیس گھنٹے درود شریف پڑھنے کا عجر ملے گا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے چوبیس گھنٹے درود شریف بھیجنے کا ثواب ملے گا چوبیس گھنٹے درود شریف حدیعہ کرنے کا ثواب ملے گا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود شریف پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس تک فرشتے درود شریف پہنچائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے ہمارے مسائل حل ہوں گے ہمارے دکھ دور ہوں گے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی ہماری مشکلات حل ہوں گی ہمیں مشکلات سے نجات ملے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی حالتظار قابل رحم ہے مسلمانوں کو دو کام کرنے چاہیے ایک تو اللہ جللہ شانہو کا کسرت سے ذکر کرنا چاہیے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنا چاہیے تو میں ایک درود شریف ایسا بتا رہا ہوں جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتب میں کہ اس کو اگر تین مرتبہ صبح پڑھا جائے اور تین مرتبہ شام کو پڑھا جائے تو چوبیس گھنٹے درود شریف پڑھنے کا سواب ملے گا جو شخص چوبیس گھنٹے درود شریف پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیعہ بھیجے آپ علیہ السلام کو تحفہ بھیجے وہ شخص کیا پریشان رہ سکتا ہے وہ شخص کیا دکھی رہ سکتا ہے وہ شخص کیا بے سکون اور بے قرار رہ سکتا ہے وہ شخص کیا بے چین رہ سکتا ہے جواب ملتا ہے نہیں جو شخص چوبیس گھنٹے دروشری پڑھے گا وہ نہ تو پریشان رہے گا نہ دکھی رہے گا نہ بے چین رہے گا نہ بے قرار رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی نسرت فرمائیں گے کیونکہ محبوب کل جہاں محبوب دو جہاں رحمت اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا جا رہا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ فرشتے اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اس لئے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا کرو اللہ تعالیٰ دروشری پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ نبی ہیں اس لیے ان پر جو درود پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پیارہ لگتا ہے اللہ کو اس پر پیار آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اب دروشری فرض کر دیتا ہوں اس گفتگو کو جتنا بڑھا ہوں سیرت طیبہ کے اوپر جتنی بات کروں بات بڑھتی چلی جائے گی تیلاو تیوالت ہوتی چلی جائے گی اللہ اکبر کبیرہ بارحال اختصار کے ساتھ دروشریف بتاتا ہوں دروشریف سمات کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو لکھ کر بھی دکھا دیں گے تین مرتبہ صبح پڑھیں پھر کوئی بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تین مرتبہ شام کو پڑھیں حدیعہ بھیج کر پھر کوئی بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور دوسرا چوبیس گھنٹے حدیعہ بھیجنے کا سواب ملے گا کتنا وہ عظیم انسان ہے جس کے نام آمال میں چوبیس گھنٹے دروشریف پڑھنے کا عجر لکھا جا رہا ہو سواب لکھا جا رہا ہو وہ دروشریفی ہے میں خود بھی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ زبانے مبارک ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہیں اور وہ دل مبارک ہیں جن کے جذبات احساسات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں دروشریف پڑھ رہا ہوں اللہم صل على محمد فی اول کلامنا وصل على محمد فی اوسط کلامنا وصل على محمد فی آخر کلامنا پھر پڑھ رہا ہوں اللہم صل على محمد فی اول کلامنا میں نے بھی اس ویڈیو میں تین مرتبہ پڑھ لیا ہے تاکہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں اور مجھ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس میں خوش ہوں اور میری تمام تکالیف میری تمام دکھ میری تمام پریشانیہ دور ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کی تابداری اور ان کی اتباع نصیب فرمائے اور ان پر زندگی کے آخری سانس تک موت سے پہلے دروشریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دروشریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ جب بھی کوئی مسئبت پریشانی لاحق ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت سے تلاش کیجئے رجوع الاللہ تمام مسائل کا حل ہے میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ تعالیٰ علی نبی کریم محمد والی و صحبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین